لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پچھلے دنوں ایک کتاب پڑھا تھا تو ایک واقعہ بر نظر پڑھی سوچا اس واقعہ کو آپ سے شیئر کرو کیونکہ ہمارے ہاں ماحول کچھ اس طرح کا ہے کہ اکثر لوگ اس طرف رجحان ہوتا ہے کہ لڑکے کی عمر کتنی بھی ہو لڑکی جوان چاہیے کبھی کوئی کسی بیوہ سے شادی نہیں کرتا کبھی کوئی پکی عمر والا کسی پکی عمر والی سے شادی نہیں کرتا خال خال لوگ ہیں کم ہی ایسے لوگ ہیں اور سب کو چاہے وہ اسی سال کا بھی ہو تو اس کو کم عمر کی لڑکی چاہیے یہ زبن میں ایک بہت خوبصورت واقعہ میرے سامنے سے گزرا تو وہ میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں ایک شخص ہوا کرتے تھے جن کا نام تعطبی وہ خود روایت کرتے ہیں اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا مجھے دیکھنے میں بڑی خوبصورت لگی اچھی صورت والی تھی تو میں نے اس سے پوچھا تیرا شہر ہے کہنے لگی نہیں میں نے پوچھا اچھا تو شادی کی رغبت رکھتی ہے کہنے لگی ہاں کہنے لگی لیکن مجھے ایک عادت ہے جس سے آپ راضی نہیں ہوں گے تو عدوی کہتے ہیں وہ کیا تو کہنے لگی میرا سر سفید ہے تو عدوی کہنے لگے کہ جیسی اس نے یہ بات کہی نہ میں نے جناب اپنے گھوڑے کو لگام مڑی اور تیزی سے چل پڑا کہ بھئی ایک بڑی عورت سے میرا کیا کام تو اس عورت نے مجھے آواز دی اور قسم دی تو میں رک گیا پھر اس نے اپنے سر کو کھولا تو وہ بالکل سیاہ تھا تو کہنے لگی میں بیس سال سے زیادہ کی نہیں ہوں لیکن میں تجھ کو یہ سمجھانا چاہتی تھی کہ جو بات تم مرد ناپسند کرتے ہو وہی باتیں ہم عورتیں بھی ناپسند کرتی ہیں تو عدوی کہتے ہیں میں بہت شرمندہ ہوا اور وہاں سے چل پڑا اور یہ کہتا جا رہا تھا میں اس کا وصل چاپلوسی سے طلب کرتا رہا اور بڑاپا اس کو آکھ کے اشارک کرتا رہا کہ ایسا نہ کر اس واقعے کو ایک کتاب ہے جس کا نام ہے کتاب العز کیا اس میں نقل کیا گیا ہے سفہ نمبر 249 سے 253 تو بڑے اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے واقعہ رکھا کہنے کا مقصد یہی تھا کہ ہمیں جو چیز اپنے لیے پسند ہے وہ دوسروں کے لیے کیوں نہیں پسند کرتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں